اعوذ باللہ من شیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وفد سے ہوں گے اور آپ لوگ کے لیے بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل وظیفہ ان اردو میں ویورز آج کا وظیفہ نوکری حاصل کرنے کا وظیفہ ہے جن لوگوں کے پاس ملازمت نہیں ہے اور جابلیس ہیں یا ملازمت اگر تھی تو چلی گئی ہے اور وہ دوبارہ نوکری چاہتے ہیں یا جن لوگوں نے گورمنٹ کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے گورمنٹ جاب کے لیے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو اگر کسی نے انٹرویو دیا ہوا ہے اور کسی نے دینا ہے ابھی اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نوکری لگ جائے ٹھیک ہے نا نوکری کے لیے خاص آج کا عمل ہے اور انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو آپ کی پسند کی نوکری جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور مل جائے گی تو آج کا وظیفہ نوٹ کر لیجئے اور صدقہ خیرات کر کے وظیفہ شروع کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی اور یقین بھی ضرور رکھیں کیونکہ یقین کے ساتھ ہی سب کچھ ہے تو سب سے پہلے تو اس وظیفے کا میں آپ کو ٹائم بتا دوں کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل ہوگا اور اس کا یہی ایک ٹائم ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ مغرب کی نماز کے بعد ہی ہوگا جب آپ مغرب کی نماز پوری ادا کر لیں اس کے بعد پھر آپ اگر کوئی اس ٹائم پہ تسبیح وغیرہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے دو رکعت حاجت کی نیت سے نفل ادا کرنے ہیں صلات ان حجات کے نوافل ادا کریں دو نفل ادا کریں اور نفل اسی طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے نماز کے ساتھ جو نفل پڑے جاتے ہیں اسی طرح سے اپنے نفل نماز ادا کرنی ہے اور پھر جب آپ نفل نماز بھی ادا کر لیں تو پھر آپ اس کے بعد اپنے نوکری کے لیے دعا کریں اپنے نیت کر لیں نیت کرنے کے بعد پھر آپ دروشیف پڑھیں دروشیف جو ہے وہ آپ نے دروشیف آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ دروشیف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا رب بس اس طرح سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ ہاتھ دعا میں اٹھا کے اگر آپ کر سکتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ دعا میں اٹھا کے آسمان کی طرف جس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے اس طرح سے پھر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ شروع میں اس کی تقرار کریں تقریباً سو مرتبہ اگر آپ شروع میں سو مرتبہ اس کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور ایک ہزار مرتبہ آپ نے یا رب یعنی کہ گیار اس کی یعنی کہ آپ نے جو دس تصویع ہیں وہ پڑھنی ہیں ٹھیک ہے یا رب آپ نے پڑھنا ہے صرف یا رب اور جب یہ مکمل ہو جائے ایک ہزار مرتبہ اس کے بعد پھر تین بار دروشی پڑھیں اور تین بار دروشی پڑھنے کے بعد پھر ڈیٹیل سے آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے اور جو اس ٹائم آپ دعا مانگیں گے وہی اصل چیز ہوگی اور وہ اتنی عاجزی کے ساتھ اتنا رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا کیجئے اور اس طرح سے دعا کریں کہ دنیا میں اس وقت صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے اور آس پاس کوئی بھی نہیں ہے آپ کا دھیان اس طرح سے آپ اللہ کی طرف ہونا چاہیے جڑ جائیں اپنے رب کے ساتھ اور پھر دعا مانگیں تو پھر دیکھیں کیسے دعا قبول فٹا فٹ ہوتی ہے کیونکہ جب آپ اس طرح سے ڈپ میں جا کے دعا مانگتے ہیں تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے اور یہ عمل جو ہے سات دن تک لگتار ہوگا بغیر کسی ناغے کے تو نوکری کے لئے جو لوگ بھی اس عمل کو کرنا چاہیں ضرور کریں اجازت کا ذکر میں اس لئے نہیں کرتی کیونکہ اجازت عام ہے کوئی اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے اللہ کے ذکر کے لئے ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہر بندہ اور اس کا معاملہ اس کے رفت کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اللہ کے ذکر کے لئے آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بلا فکر آرام سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے افیمان اللہ